لے جب پاکستانیوں آج کی خبر سن کے آپ کے دلوں کو سکون ملے گا امی ابو چچا بھائی بہنیں سب کو ساتھ بٹھا کر یہ خبر سنے کیونکہ آپ سب کو ٹھنڈ پڑھنے گی یہ خبر سن کے خبر ہی ایسی ہے اب سننا ہے ذرا پور سے آپ نے کہ لاور کا ایک تھانہ ہے جسے تھانہ چون کہتے ہیں اس تھانے کا بجلی کا بلتا بیس لاکھ ربے آٹھ ماہ سے یہ تھانہ مکروز تھا لیسکو کا آٹھ ماہ سے قسطیں چل رہی تھی لیکن بل جو ہے وہ ادا نہیں ہو پایا لیسکو نے بل آخر اس تھانے کی بجلی کاٹ دی لیکن ایسی چو تھا کوئی مرد کا بچہ ایسی چو نے وہ کیا جو پوری قوم ان کے ساتھ کرنا چاہتی ہے وہ بجھ ہمارے بس میں نہیں ہے نا ہم تو عام عبام ہیں ہم تو قانون آت میں نہیں لے سکتے لیکن ایسی چو نے کیا کمال کیا ایسی چو نے لیسکو کے دفتر کے باہر ناکہ لگا لیا جو بھی لیسکو کا اعلقار ہے اس نے کہا گھڑی دے وچ پاؤے لوں اور سارے جو اس نے پکڑے بندے پکڑ کے لیسکو کے اس نے جن اس نے تانے میں بند کر دی اس نے کہا ایدھر آؤ نا تم تو بند ہو چار بندوں نے میٹر کٹا تھا چار بندوں کو اس نے بند کر دیا ناکو چنے چپوا دی ہے اس نے لیسکو والے ہو اب لیسکو والے ملتے کریں بندے چھوڑ دے انہیں کہا بندے نہیں چھوڑنے بجلی چھوڑو پہلے اور آخر کار بجلی بہال ہوئی اس کے بعد اس نے بندے چھوڑے وہ ایک الگ بات ہے کہ بعد میں انہوں نے لیسکو والوں نے جب کمپلین کی تو ڈی آئی جی آپریشنز نے ایسے جو صاحب جن کا نام ناصر حمید ہے ان کو موتل کر دیا اس نے کہا ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے لیکن جاتے جاتے ناصر حمید صاحب آبیرو بن گئے آپ نے کم از کم ان کو ہم تو بل میں کہتے ہیں جب بجلی جائے زبان سے کہتے ہیں لیکن کر ان کا کچھ نہیں سکتے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان آئی پی پی سے پاکستان کی جان چھڑوا ہمیں ہائیڈرالک پانی سے بننے والی سستی بجلی پاکستان کو ملے اور جس میں کوئی رگاوٹ نہ ہو یہ مسلسل پاکستانیوں کو بجلی ملے کوئی اس کے اندر لوڈ شیڈنگ نہ ہو کچھ نہ ہوں پاکستانیوں ناصر حمید نے وہ کیا ہے جو چوبیس کروڑ پاکستانی کرنا چاہتے ہیں ہوتا نہیں ہے ہم سے بھئی ہم تو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں ناصر حمید میں تو آپ کو کہوں گا کہ آپ نے ان کو صحیح مدہ چکھایا تو نوکری بھی تو اڈیکتھیں نہیں جانے آپ تو اپنے کیریئر میں کئی دبا موتن ہوئے ہوں گے پھر بال ہو جاتے ہیں تو یہ تو چلتا رہتا ہے لیکن ان کو مدہ آپ نے صحیح چکھایا